بھائیو کیا لے ٹھیک میرے دوستو آج میں آپ کو دکھاؤں گا پی آر نو سو ٹاویلو کی کیسے کھولتے ہیں اس میں لیک پرابلم کہا آتے ہیں اور اس کو کیسے رنگ سیل ڈالتے ہیں ساتھ ہی میں آپ کو بتاؤں گا ریگولیٹڈ اور ان ریگولیٹڈ گن میں فرق کیا ہوتا ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ میں نے ایک تھائی یا جو ہے وہ لوگوں سے یہ سوال کی کسی کو بھی پتا نہیں کی عام طور پر دو سو بیس یا دو سو تیس بتیس بار کی گن کی ریگولیٹر سیٹنگ ایک سو چالیس پر کے ہوتی ہے اور تین سو بار گن جو ہے وہ ایک سو بیس پر کے ہوتی ہے تو ساتھ میں وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اور یہ بھی دیکھیں پی آر نو سو کی ریف ہے ٹھیک ہے میں سارا یہ آپ کو کھول کے دکھاؤں گا پھر پیٹ کرنا ہے تو آپ لوگ یہ سیکھیں تاکہ کسی کو بھی کوئی مسئلہ اچھا یہ الکی آپ نے لینی ہے جو سکوپ ماؤنس کیلئے بھی آپ یوز کرتے ہیں نا تو اس سے آپ نے یہ والی جگہ کھولنی ہے سب سے پہلے تو آپ نے گن کو خالی کرنا ہے ٹھیک ہے میں ایک بار پیروت آدھو سب سے پہلے آپ نے اپنے گن کو خالی کرنا ہے اور پھر یہ جو ہے ادھر سے کھولنا ہے یہ والا سو آپ نے کھول دیا پھر یہ کھولیں پی آر نو سو ڈبلو کی میں آپ کو ریفیر وغیرہ دکھاتا ہو پھر میں سارا میکینے ضم میں آپ کو بتاؤں گا یہ ہوئی آٹھ کیا نو سو ڈبلو اچھا پھر یہ فین آپ نے نکالنے ہیں یہ ہو گیا پھر یہاں پر انگلی رکھئے یہ والی بھی آپ نے نکالنی ہے یہ ہو گیا یہ اس کا ٹھیکر ہے پھر آپ نے یہاں پہ سے کھولنی ہے سپرینگ ہیمر یہ ہو گیا سپرینگ اس کا ٹھیک ہے اچھا اب یہ بیرل کھولنا ہے پہلے آپ نے یہ لوس کرنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے لوس کیا پھر ادھر سے نکالنا ہے اور سائلنسر بھی ہٹانا ہے چلتا ہے یہ والی آپ نے لوس کیا پھر ادھر یہ بھی کھولنا ہے یہ کھول کے پھر اپنے بیرل ہٹانی ہے ٹھیک ہے یہ بیرل ہو گیا یہ ہو گیا یہ پھر آپ کھولیں اس کا گیج ٹھیک ہے یاد رکھیں یہ گیج اوپر سے کھول گیا تو آپ نے یہ بھی ہٹانی ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے ہٹایا پھر یہ بھی آپ کھولیں یہ بہت زیادہ سان ہوتا ہے اصل میں پی سی پی لائف ٹیم ائر گن ہے ٹھیک ہے اس میں ایسی کوئی مشکل نہیں ہے جو ریفیربل نہ ہو جو ریفیر نہ ہو سکے ٹھیک ہے یہ آپ نے بولڈ ہٹ آجیا یہ بھی ہٹ آئے کیس کا ہرمر ہے ہرمر کو بھی آپ کھولیں یہ بھی باہر آگیا اول لیگ پروپلم ادھر سے زیادہ ہو گیا اگر آپ کو فیلنگ وال میں لیک ادھر سے آپ کی گھرن لیچ ہے تو پھر ادھر سے آپ کھولیں اب غور سے دیکھیں زیادہ اکثر مسئلے ادھر ہوتے ہیں نا تو ائر گن کو زیادہ کھولنے کی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی اینے میں تو آپ کو دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کی گن میں اندر کیا ہے میکنزم اس کی کیا ہے ٹھیک ہے یہ تو میں نے آپ کو پی پیپ ٹین میں بھی دکھائی تھی سیڈنگ وال لیکن یہ بھی ویسا ہی ہے اندر ایک سکرو لگی ہے آپ نے ایسے کھولنا ہے ادھر ایک کرنگ سیل لگا ہوتا ہے جو یہ آپ دیکھیں دینے لگایا ہوا ہے اس کو ٹھیک ہے یہ بھلا آپ نے چینج کر دیا تو پھر اس کو ایسے لگا ہے ٹھیک ہے اس کو ٹائٹ کر رہے ابھی آپ کے گن میں اندر اگر بھی بیرل پر آوان نکلتی ہے تو پھر وہ آپ نے سارا یہ کھولنا ہے جہاں سے لے گی یہاں تک ٹھیک ہے اس کے لئے آپ نے ایک راڑ اٹھانی ہے اس کے لئے آپ نے اسے کھولنا ہے اندر جو آپکو am carbon Conservation engine کو ہلی ام صورہ نگد ایک لگ لگایا ہے ادھر والا مص PokeMAN تو یہ ایسے کھول کرنی ہے اگر سلیگ وار پر اگر آپ کو کوئی لیکنگ نظرا کا طریق ہے اندر جو سکرو لگایا reck Pie 12 لمحب تے ہوتا ہے یا اگر ادھر زب tatsächlich ہے تو یہ لیکنگ سیل آپ کو چینج کرنی ہے ابھی اگر یعے بیرل پر اے نکل رہا ہے یا ادھر کوئی کسی جگہ سے نکل رہا ہے تو اس کے لئے آپ کو یہ اندر سے پھر کھولنے ہوگی وہ بھی ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ اس کے رنگ سل آپ نے ادھر یہ ایک لوہے کا یہ چیز ہو یا میں تو یہی اوز کرتا ہوں آپ لوگ کے لئے اچھا ہے کہ ایسا کوئی چیز ہو جس کی یہ جگہ خالی ہو کیونکہ ادھر اندر والفن لگا ہوتا ہے تو اس کو ٹچ نہ کرے یہ آپ نے ایسے ڈال دیا پھر اس میں تھوڑا سا جوٹ لگائے بس برونی پہلے آپ کو یہ چیز نکلے گا اس کو دیکھیں پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ کیا ہے یہ دیکھیں اس کا سارا میکنزم یہ والسن ہے ادھر اکثر زیادہ مسئلے آتی ہیں یہ یاد رکھیں کہ یہ ادھر اندر لگا ہوتا ہے ادھر لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو بیرل پر اگر لیک آپ کو آ جائے پی آر نو سو ڈبلیو کی یا جو بھی ائر گن ہو اگر اس کی بیرل پر لیک آ جائیں تو مسئلہ ادھر کا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہے والفن اکثر ادھر زیادہ مسئلے تو نہیں آتی ہے اس کو بس سپائے کی ضرورت ہوتی ہے آپ اس کو بس ساف ہی کریں تو بھی کاپی ہے اگر یہ چھوٹا ہو تو پھر اس کو بنانا پڑتا ہے ٹھیک ہے یہ اس کا سپرنگ آپ غور سے دیکھیں کہ تو آپ کو پتا چلے گا اب بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اصل میں ادھر ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے اس کو پھر ایسے بند کرنا ہے ادھر بھی یہ دو بڑی رنگ سیل لگے ہوئے ہیں تو یہ بھی پھر آپ ایک بار کھولیں تو یہ بھی آپ نے دوبارہ نہیں یوز کرنا ٹھیک ہے یہ آپ نے ہٹانے ہیں اور باکس میں جو سرویس کٹ پڑا ہوا ہے اس سے اور اٹھانے ہیں اور اس میں لگانے ہے ٹھیک ہے ابھی بھائیوں میرے آپ لوگ غور سے دیکھیں یہ والسین ہے جو پائرپین بھی بولتے ہیں اور آپ کو پتا ہو کہ پی سی پی کیا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے جب آپ کاک کرتے ہو ایسے تو یہ ہے ہیمر آپ کی کاکنگ سے یہ سپرنگ ایسے کمپریسٹ ہو جاتی ہے پھر لاک ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کے سامنے ادھر اس میں لگتا ہے اس میں لگا ہوتا ہے تو جب آپ ٹھیکر دباتے ہو تو یہ چیز ایسے جا کے ایک سو چالیس ایک سو پچاس تو اس لئے کمپنیوں نے زیادہ تر ایک سو پچاس ایک سو چالیس بار پر سیٹنگ کیے ہوتے ہیں جبکہ کرکٹ کلے پر وغیرہ یہ جو تین سو بار کی گن ہیں اس کے سیٹنگ دو سو سارے ایک سو بیس پر ہوتی ہے تو ایرگولیٹر سیٹنگ اور وہ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ادھر لگا ہوتا ہے تو انرگولیٹر گن میں سارا پریشر ادھر اس پہ ڈارک والپین پہ ہوتا ہے سارا پریشر ڈارک اس پہ ہوتا ہے تو پھر آپ کو اپی ایس میں سپریڈ دکھائے دے گا آپ کی گن انرگولیٹر ہے تو اپی ایس سپریڈ زیادہ ہوگی مطلب یہ دو سو بار آپ نے پل کیا تو پسٹ میں آپ کی ہوگی مطلب آپ کی گن آٹھ سو پچاس پہ ہے تو آپ کی ہوگی سٹارٹ آٹھ سو سے تو ایک سو اسی پہ آجائے تو یہ چلی جائے گی آٹھ سو بیس پہ پھر یہ آجائے ایک سو پچاس پہ تو آٹھ سو پچاس تک پہنچے گی پھر اس کی بات جب پریشر کم ہوگی تو ظاہر بات ہے پھر وہ پاور بھی ویلاسٹی بھی آپ کی کم ہوگی تو انرگولیٹر اور ریگولیٹر گن میں پرت یہ ہے کہ ریگولیٹر گن کے اندر ادھر سی لے کی ادھر تک میں آپ کو مثال لیتا ہوں تو ادھر سی لے کی ادھر تک ریگولیٹر ادھر ریگولیٹر لگا ہوتا ہے اس چیز کی ٹھیک پیچھی ادھر ریگولیٹر لگا ہوتا ہے تو ریگولیٹر آپ سیٹ کر ایک سو چالیس پہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھر جو ائر پڑا ہوا ہے اس سے ایک سو چالیس بار کی ائر ریگولیٹر کی پیچھی ٹھیک ادھر آ جاتی ہے تو پھر آپ پائر کریں تو ادھر سے وہ نکل جاتا ہے ادھر سے وہ ایک سو چالیس بار نکل جاتا ہے تو آپ کی گن کی والپن یا کسی اور چیز پر اتنا پریشر نہیں ہوتا اور سب سسٹم اور سب سارا جو اس نے سیٹ کیا ہوتا ہے تو بلکل ایک ہی جیسا ہوتا ہے سپریڈ زیادہ سے زیادہ دس بارہ یا پندرہ ہی ہوگا جبکہ انرگولیٹڈ گن میں یہ نہیں ہوتا اس کا سپریڈ زیادہ ہوگا میں اینے کہتا کہ انرگولیٹڈ گن ایک قریسی نہیں دیتے ایک قریسی دیچے ہے لیکن آپ کو اپنی گن کو سمجھنا ہوگا کیونکہ آپ دو سو بار تک لے جائے تو وہ یا تو لیفٹ ہوگا توڑا یا رائٹ ہوگا یا آپ یا ڈاؤن جیسے جیسی پاور اس کی ایک سو چالیس تک آ جاتی ہے تو ایک سو چالیس تک جیسے آ جاتی ہے یہ خود کو جو ہے وہ اپنے ٹارگٹ کو لیفٹ رکھتا ہے تو پھر رائٹ میں جائے گا رائٹ لگتا ہے تو لیفٹ میں جائے گا تو آپ نے اس کو جاننا ہے اپنے گن کو جاننا ہے تو پھر ریگولیٹر کی ضرورت آپ کو نہیں ہے ٹھیک ہے کر دے پھر اس کو تھوڑا سا سیلیکون گریز یا سیلیکون آئل دینا ہے ٹھیک ہے تاکہ اس کو لگانے میں پھر آسانے ہو اور یہ سکریچ نہ ہو بن گا اچھا سارے رنگ سل چینج ہو گئے اس میں چار رنگ سل ہوتے ٹھیک ہے یہ میں نے سارے چینج کر دی اب اس کی لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اندازتاً ایسے لگانا ہے کہ یہ والی سوراں کدھر آ جائے ٹھیک ہے وہ والکن پہ زیادہ پرشور نہیں پڑھتا یہ آپ نے لگا دیا پھر اس کو بھی کیک ویسے ہی کرنا ہے ادھر سے یہ دیکھیں اس دیکھلا ہے کر اس کے بعد آپ نے ایک گیج کو اٹھانا ہے گیج کا یہ والا حصہ اپنے اتر لگانا ہے اور یہ والا حصہ ادھر لگانا ہے اس کو سلیکان آئل یا گریز دیتے اس کو ٹائٹ کیا اس کے بعد آپ نے لگانی ہے ہیمر تو ہیمر آپ ایسے لگائیں ٹھیک ہے ہیمر آپ نے یہ والی چیز اٹھانے ہیں یاد رکھیں ساری چیزیں آپ نے اپنی جگہ بلکل صحیح ہونے چاہیے یہ رنگ سل آپ نے ادھر ریٹ لگانا ہے ٹھیک ہے پھر آپ یہ والی چیز اٹھائیں یہ بلوک اٹھائیں ٹھیک ہے آپ نے یہ لگانا ہے ایسے اسٹر لگائیں ٹھیک ہے یہ بلوک آپ نے لگائے ٹھیک ہے پھر اس بھی یہ سکرو لگانا ہے اسٹر لگائیں اس کے بعد آپ نے لگانا ہے سپرنگ ٹھیک ہے سپرنگ آپ نے لگایا ملک نہیں ہے اس کے اسکرو ہواے ہیں ایک میں ملک ٹھیک ہے اس کا ٹھیکٰ کر تو یہ بلکل آسان ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اب پہلے یہ لگائے اس کا پنن اٹھا کریں پھر یہ لگائے پھر پین آپ ادھر لگائے بیرل کی یاد رکھیں اس میں ایک سکرو آپ ادھر سے نکالیں تاکہ آپ کو پتا چلے اس کے لئے کمپنی نی جگہ بنائی ہوئے تو اس کو لگانے میں آپ کو آسان جاؤ بیرل کی سکرو آپ نے لگانے ہے ٹائٹ کرنے ہے اس کا سائز الگ الگ ہوتا ہے یہ بات آپ ذہن میں رکھیں اس کا سائز چھوٹی گرب سکرو اس کا سائز الگ الگ ہوتا ہے پھر آپ سٹاک اٹھا کے اس میں سے یہ یاد رکھیں ان رگولیٹڈ اور رگولیٹڈ گن میں فرق یہ ہوتا ہے کہ یہ رگولیٹڈ گن کا اپیو سپریڈ زیادہ نہیں ہوتا اور رگولیٹڈ گن کا سپریڈ بہت کم ہوتا ہے ان رگولیٹڈ گن کا سپریڈ زیادہ ہوتا ہے رگولیٹڈ پاور بڑھانی کیلئے نہیں لگتا لیکن ایک پوری سی شارٹ کاؤن کیلئے بہت زیادہ آپ کی گن میں رگولیٹڈ ہو تو شارٹ کاؤن بھی آپ بڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور رگولیٹڈ گن کی پاور آپ کو کم زیادہ کم کرنے ہوگی اس سے آپ کو شارٹ کاؤن زیادہ ملے گی جبکہ رگولیٹڈ گن میں اتنا زیادہ پرک نہیں ہوتا ٹھیک ہے 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 ٹھیک ہے